بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کل عمران خان نے جلسے کے اندر مریم نواز کے بارے میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مریم تم جلسے میں بار بار میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا شہر کیپٹن سفدر ناراض نہ ہو جائے اب عمران خان نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تو آپ سب نے دیکھی کہ پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا صرف اتنی سی بات پر اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد مریم نے کن کن کو کالز کر کے بقیدہ میسجز بھیجوائے کہ آپ نے فون کرنا ہے بات کرنی ہے دیکھیں اس سے کچھ دن پہلے مریم نے دو باتیں کہی تھی ایک بیان میں اس نے کہا تھا کہ مرگیاں اس لیے مہنگی ہوئی ہیں کہ بنی گالا کے اندر مرگیاں جلائی جاتی ہیں اس لیے مرگیاں مہنگی ہوئی ہیں یہ اس نے بشرا بی بی کے بارے میں بات کہی تھی پھر اس کے بعد مریم نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ میں اس شخص کا نام لے کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی اس بات کا عمران خان نے کل جواب دیا کہ تم جلسوں میں میرا اتنا نام لیتی ہو کیونکہ کچھ دن پہلے کیپٹن سفدر وہاں پر کچھ بزرگ لوگوں سے لڑ پڑے تھے کہ وہ مریم کے آگے پیچھے کیوں کھڑے ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا دے کوئی حادثہ نہ ہو جائے کوئی جگہ پر نہ بیٹھ جائے راستہ بلاک نہ کرے تو وہ لوگوں کو تھپڑ مارتے پھر رہے تھے جو شخص اس لیول پر بیوی کی پروٹیکشن کرے اور اس کی بیوی سریعام دوسروں کا نام لیتی پھرے اور پھر غلیز ترین زبان استعمال کرے تو اس پر عمران خان نے جواب دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا مریم نے کیا کیا چونکہ بہت سی جگہ پر یہ سپیچی سنتی ہیں انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں ویٹس ایپ کے وہاں پر مریم کو میسج آتے ہیں کہ یہ خاص بات کی گئی آپ کے بارے میں یہ کہا گیا آپ کے بارے میں یہ رائے دی گئی اور اس پر رییکٹ ہوتا ہے یہ عام روٹین میں زیادہ تر پوری تقاریر نہیں سنتی اور کبھی کبھار ٹی وی پر دیکھ لیتی ہیں لیکن بہت سارا جو ان کے نیچے میڈیا مینجر کے طور پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ٹکرز بھیتے ہیں سپیچری جو ان کے بارے میں اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جو گفتگو کی جاتی ہے جو صحافیوں کا گروپ ہوتا ہے وہاں پر بھی ٹکرز چال رہے ہوتے ہیں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی کہ جیسے ہی مریم نواز کے بارے میں عمران خان نے بیان دیا مریم نواز نے سب سے پہلے عاصف علی زرداری سے رابطہ کیا ان کو پیغام دیا کہ آپ نے اس کی مضمت کرنی ہے اس کے بعد عاصف زرداری کی مضمت دیکھئے کہ ہمارے فیملی سسٹم میں یہ نہیں ہوتا عمران خان اتنا لو لیول پر نہ جائے اور ساتھ ہی عاصف علی زرداری نے چیف جسٹس سے کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف نوٹس لیں وہ عاصف زرداری جس کے قصے آپ جانتے ہیں آیان علی سے لے کر دنیا بھر کے اندر کہاں کہاں مشہور تھے اور پی آئی اے کے اندر انہوں نے ائر ہوسٹس کے ساتھ کیا کیا وہ ساری دنیا کو پتا ہے اس کے بعد مریم نے اپنے تمام پارٹی لیڈران کو میسجز دیئے کہ سب نے ویڈیو ریکارڈ کرانا ہے جو کرا سکے ساد رفیق نے ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے علاوہ دیگر افراد نے میسجز کیے یا کسی نے ٹویٹ کی اتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ میڈیا صحافیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مضمت کرنی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف بڑے برہم ہوئے نواز شریف نے کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں عمران خان نے گفتگو کی ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ ہماری مشرقی روایات کیا ہیں یہاں خواتین کا اعترام کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف یہ گندی غلیز زبان استعمال نہیں کی جاتی لیکن یہ شخص ریاست مدینہ کا نام لے کر ایسی گندی غلازت بکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف اتنے تپے بیٹھے ہیں مریم نواز نے اتنی گفتگو کی کہ اپنے بھائیوں سے بھی بیان دلوایا ابھی تک ان کی جانب سے یہ بیان آن ائر نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ جلد آ جائے مریم نے تمام پارٹی لیڈران بشمول فضل الرامان سب کو کہا کہ آپ نے عمران خان کی مضمت کرنی ہے اتنا بیان ان کو ہٹ ہوا ہے عمران خان نے کیا بات کی صرف اتنا کہا کہ جلسوں میں میرا نام نہ لیا کرو غیر میرم ہوں تمہارے لیے میں تم تو بڑی دین کی بات کرتے ہو کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں تو نام میرم ہوں میں میرا نام کیوں لیتی ہو تم نے جو کہا کہ تمہاری زبان گندی ہو جائے گی اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان اپنی بیوی کے کہنے پر دال کالی مل کر بیٹھا ہوتا ہے مرغیاں جلائی جاتی ہیں توتے سے فال نکالی جاتی ہے ان کی یہ بیوی کام کرتی ہے عداد و شمار کا پنکی گوگی پیرنی یہ سارے کے سارے الفاظ ان کی بیوی کے بارے میں استعمال کیے گئے اور پھر آپ دیکھیں کہ مراد سعید کی بینوں کے بارے میں جب یہ گفتگو ہوتی رہی یا جب شیری مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا گیا یا اس کے بعد مراد سعید اور عمران خان پر گندو چالا گیا رہام خان کے کہنے پر اور رہام خان سے کتاب کس نے لکھوائی نون لیگ نے اور مریم کا اس میں پوری طرح سے ہاتھ تھا اب اس صورتحال کے اندر اندازہ کیجئے کہ جب یہ میڈیا والے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ فلان نے یہ کہہ دیا حالانکہ انہی نون لیگیوں نے غلازت کے امبار لگائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلاول آ کر پوچھتا نواز شریف کو کہ میری ماں نے جب پیلے کپڑے پہنے تھے تو تم نے اس کو کہا تھا پیلی ٹیکسی اور اس وقت بے نظیر روتی رہی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نے جو کپڑے پہنے تو اس پر بھی آوازیں کسی گئیں تو یہ ایک مقدمہ ہے قدرت آپ سے انتقام لیتی ہے اور لے رہی ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ نواز شریف نے جب یہ گفتگو کی ان کے لیڈران یہ گفتگو کرتے رہے یہی میڈیا والے چپ تھے آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب اٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی گراوٹ ہے چند دن پہلے ہی خود شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہاں بنی گالا میں جنات کو گوشت کھلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے عمران خان کی بیگم اور ان کی بینوں کے بارے میں کمپینڈ چلائی کہ یہ سپلائی کرتی ہیں لڑکیاں دبائی میں وغیرہ وغیرہ آپ سوچ لیں کہ تب بھی یہی میڈیا والے تھے جن کو سانپ سنگیا تھا اب مریم عملی طور پر میسج کر رہی ہیں صاحبیوں کو کہ آپ نے اس کی مضمت کرنی ہے جب آپ عمران خان کا نام لینا بند کر دیں گی تو سب اوکے ہو جائے گا عمران خان نے کوئی گندی بات تو کہی نہیں مشرقی روایات کا یہ بھی حصہ ہے کہ کسی غیر محرم کا نام بار بار لے لے کر گفتگو نہیں کی جاتی تو آپ نام لینا بند کر دیں اصل میں دیکھیں ہوا کیا ہے عمران خان کے خلاف لیمٹ آل ریڈی کروس ہو چکی تھی ایک تو عمران خان کی حکومت گئی دوسرے اس کی بیوی کے بارے میں غلازت بکی گئی بار بار گفتگو کی گئی کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر ماریں گے تو وہ تو چپ نہیں رہے گا عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو ان کی بیوی پر کالم لکھے گئے آسمہ شرازی نے کہا کہ جادو گرنی ہے مرگیاں جلاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب اس وقت کہاں تھے یہی سارے لوگ تھے جو یہ کروا رہے تھے نواز شریف نے بینظیر کی گھٹیا اور گندی جالی تصاویر بنا بنا کر ہیلیکاپٹر سے پھینکوائیں سوچیں اس دور کے اندر تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا گھروں کے اندر کوئی ٹی وی پر سین آ جاتا تھا تو لوگ ٹی وی باندھ کار دیتے تھے پروٹیسٹ ہو جاتا تھا فیملی کے ساتھ لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے تھے جب ہیلیکاپٹر سے وہ گندی تصویریں ہو سکتا ہے کسی مسجد کے اندر بھی گری ہوں مقدس جگہوں پر گری ہوں کوئی اپنی بہن بھائی کسی کے ساتھ بیٹھا ہو اس کو بھی یہ ننگی تصاویر ملی ہو جو جالی انہوں نے بنا کر پھینکی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا یہاں تک کہا گیا کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں اس طرح کی گفتگو کی گئی اس وقت ان کو مشرقی روایات اور عورتوں کا بالکل خیال نہیں آیا شیخ رشید اس دور میں نون لیگ کے ساتھ تھے تو جب نواز شریف نے ان کو کہا تو وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بلاول کی شکل نہ تو بے نظیر سے ملتی ہے اور نہ ہی آصف علی زرداری سے ملتی ہے دوسرے لیڈران کا نام لے کر کہتے تھے کہ بلاول کی شکل تو اس سے ملتی ہے یعنی تمہاری جو اولاد ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے یہ اس وقت شیخ رشید کہا کرتے تھے جب یہ نون لیگ کے اندر تھے تو اس گند کی شروعات تو نون لیگ نے خود کی ہے اب آپ اخلاقیات کا چیمپین بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لوگوں نے جو گفتگو کی تھی آج یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ مقافات عمل ہے عورتوں کو آپ نہ گسیٹیں تو کوئی بھی آگے بڑھ کر آپ کو اس طرح کا جواب نہیں دے گا